السلام علیکم دوستو آج ہم جس ہستی کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کے لئے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ پاک کے علاوہ کسی کو دوست بناؤں گا تو میں ابو بکر کوئی بناؤں گا جی ہاں دوستو آج ہم آپ کو حضرت صدی کے اکبر کی زندگی کے مطالب کچھ حقیقات بتائیں گے آپ کے پیداش کا نام عبدالقعفہ تھا اور ہمارے نبی کریم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا ایک رغیر مطابق آپ کی والدہ کو جو بھی اولاد ہوتی تھی وہ گزر جاتی تھی اس لئے آپ کی والدہ نے منت کی کہ اگر مجھے کوئی پیٹا ہوا تو اس کا نام عبدالقعفہ رکھوں گی عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبیقعفہ بن عمرو بن قاب بن سرد بن تائم بن مرہ تک آپ کے اور حضور کے پیچھے بیڑیاں گزر تھی ہیں اور ساتھی بیڑی میں آپ کے اور ہمارے نبی کریم کے دادا ایک کی تھی آپ کے نام عبو بکر کی عربی بیمانہ جوان مرد ہے آپ کو اپنی زندگی میں کافی لکب دیئے گئے جن میں سے ایک عطی کے جس کی عربی بیمانہ اچھا ہوا بہتر خوبصورت اور آزاد ہے وہ لوگ آپ کو اوہ کے لکب میں بولاتے ہیں جس کی عربی میں مانا اللہ کے سامنے آجز رہنا ہے آپ کا ایک مشہور لکب خلیفت الرسول اللہ ہے آپ کو نبی کریم کے جانے کے بعد مسلمانوں نے جانشین کہہ رہا ہے اس لئے آپ کو یہ لکب دیا گیا آپ کا وہ لکب جو آپ کے نام کا حصہ بن گیا وہ ستی ہے جس کی مانا سچا یا تستی کرنے والا ہے وہ اسی گوایاں ہیں کہ یہ لکب اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے لئے پسند کیا دا نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبوز اعلان کیا اور اسلام کی دعوت کی تو کوئی ایسا شخص نہ ملا جو شخص سوچ اور فکر میں مطلع نہ ہوا ہو سوائے ابو بکر بھی اس نے بنا سوچے اور بنا وقت لوائے وہیں کہ وہیں ہماری تستیق کی مردوں میں سے آپ ہی تھے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ ہی سب سے پہلے شخص تھے جس نے نبی کریم کے ساتھ بیلی پاچمہ علمات پڑی تھی آپ نبی کریم زمبر میں دو یا ڈھائی سال چھوٹے تھے آپ نبی کریم کے جان ساتھ ہوتے اور نبی کریم رشتے میں آپ کے داماد تھے آپ نے حضرت بلال کو ازامی کی زندگی سے ازاد کروایا اور حضرت بلال کو نبی کریم کی قدمت کے لئے پیچا اسلام کے تاریخی سفر حجرت کے دوران آپ نبی کریم کے ساتھ ہی تھے مسجد نبی کی زمین جو دو جتیم بھائیوں کی تھی انہوں نے نبی کریم کو ہتیہ کے دور دی تھی لیکن نبی کریم نے موضع میں دست ہونے کے سکھے تینے کا کہا اور جیسے کہ اب دین کے کھیر کے کاموں میں سب سے آگے تھے تو اس لئے آپ نے نبی کریم کی جگہ پر رکھا مدھا کی موسیقی موسیقی